بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور ممتاز سور چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید ہے آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ویور آج ہم آپ کے لئے افغانی ہانڈی بنانے کے ترقیب لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے چکن کو پہلے اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے بائل کر لیا ہے اور دوسری طرف ہم نے ایک نانسٹیک پین لیا ہے اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالا ہے ہم نے اور نیچے چولہ جلا دیا ہے آئل کو ہم ہٹ اپ کریں ہم دیکھ سکتے ہیں آئل ہٹ اپ ہو رہا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم نے دو پیاز ان کو پیسٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا ہے پیسٹ بنا کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو گریوی ماشاءاللہ بہت زبردست بنتی ہے ان کا ٹیکسچر بہت زبردست نظر آتا ہے ابھی پیاز ہے ان کی ہم پراپر ادھر بنائی کریں گے آئل کے اندر چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے نہیں لگے آن جا ہے اس کو بھی آپ نے میڈیم رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار میٹ کی بنائی کے بعد جا ہے ان کا کلر چینج ہو چکا ہے ماشاءاللہ اب یہ سٹیج بھی ہم ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ وہ بھی شامل کر رہے ہیں اس کے اندر اب اس کی پراپر بنائی کرتے ہیں ادھر اگر ادھرک لیسن کا پیسٹ کچھا ہوگا تو اس کی سمیل آتی ہے کھانے سے اس لیے اس کو اپراپر بنائی کریں آپ اچھے طریقے سے جو سیڈوں پر لگ رہا ہے اس کو آرام سے اتار لیں اور اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس کی بنائی کریں دوسری طرف ہم نے دو ٹوماٹر لی ہیں ان کا پیسٹ بنائے ہیں وہ بھی اب اس کے اندر شامل ہو کرتے ہیں جب ہمارا وہ دوسرا مثالہ ریڈیو چکا ہے پیسٹ بنے سے یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ گریبی بہت اچھی بنتی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو شامل کر دیا پیش بنا گئی چمچ کی وجہ سے اس کو بھی مکس کرنا ہے صحیح چطریقہ کریں گے دھکنا دے کے رکھ دیں گے اوپر اس کا چمچ کی وجہ سے حال آتے ہیں دھکنا اٹھا گئے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہمارے ٹوماٹر ہیں وہ بھی اس میں گل چکے ہیں مثالہ ہمارا بنائی جو ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹوماٹر لالنے کے بعد آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پہری لوگ کے مثالے کی تو یہی چیز آپ نے ریڈی کرنی ہے اس کو کچھ پاندور کرنا ہے اس کے جو زراد بڑے ہیں آپ کا نظر آتے ہیں ان کو آپ نے میش کرنا ہے چھوٹے چھوٹے کرنا ہے تاکہ گریبی بہت اچھی بنے اچھی لوگ نظر آئے اس کے اب یہ مثالے ڈالنے کے بارے ہی ہے تو ہم نے ایک چمچ دڑا مرچ لیا ہے ایک چمچ کشمیری لال مرچ آئے ایک چمچ ہمارے پاس نمہ کا ایک چمچ دھنی آئے اور آدھی چمچ حل دی آئے یہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اب ان کو بھی اس کے اندر پر آپ پر میس کرنا ہے ہم مسالے کے اندر اور اس کی بنائی کرنی ہے جتنا آپ کے یہ مثالہ شاندار ہوگا آپ کی ہانڈی اتنی شاندار ہوگی اس کی اتنی لوگ بہتر نظر آئے گی تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہم نے لگایا ہے دھکنا دے کے رکھ دیا ہے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردہ اس کی بنائی ہو رہی ہے کلر بہت شاندار ہے بڑی لوگ اچھی نظر آ رہی ہے اس کی چمچ کے مندر سے اس کو ہلائیں تاکہ نیچے نہ لگے یہ لکھنا دے کے رکھ دیئے دوسری طرح ہم نے دھئی کا ایک کپ لیا ہے اب اس کے اندر ہم ہانڈی مسالہ جو ہے کڑائی والا وہ ڈالیں گے ایک چمچ دھئی کے اندر اس کو مکس کریں گے پراپر یہ مسالہ ہم نے بنائے اس کو مکس کرنے کے بعد جب یہ مسالہ ہمارا بنائی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے اندر دھئی شامل کریں گے ہم اب یہ دھئی شامل کرتے ہیں اس کے اندر یہ دھئی جو ہے اس کے اندر کڑائی شامل کے بعد اس کو مکس کریں گے تو یہ اس کے اندر ہم نے دھئی شامل کر دیئے اس کی سیڈیں جو ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی آئل کی ورہ لگا اس کو بھی اتاہ لیں چمچ سپیچولو کی مدد اب دیکھیں کہ ہمارا ماشاءاللہ جو مسالہ ہے وہ زبادہ سے ریڈی ہو رہا ہے ابھی ڈھکنا دے کر رکھتے ہیں مزید پکاتے ہیں تھوڑی دیر اس کو دو تین میٹھ مزید بنائی کی ہے اب یہ سٹیج پہ ہم اس کے اندر ثابت سبز مرش ڈا رہے ہیں تین چار ادر اور دوسری طرح جو ہمارا گوشت جو ہے بھال شدہ جو فرائی شدہ اس کو اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں چونکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس گوشت کی جو ہے چکن والا گوشت اس کی پراپری در بنائی کرنے ہی ہم نے مسالے کے اندر تاکہ مسالے کے اندر اس کا پورا فلایور جو ہے وہ میکس ہو جائے اور اچھی لوک نظر ہے ڈھکنا دے کر رکھا اب دو منٹ بعد پھر ڈھکنا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب دیکھیں کتنی زبدہ سلوک دیر آئی ہیں پانچ من مزید بنائی کرنے کے بعد ابھی ہم اس کمپلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوک دے رہے ہیں میرے پیارے لکی شان اب اس کے پر ہم دھنیاں ڈا رہے ہیں کٹ کے ماشاءاللہ کتنی پیاری لوک ہے ایک ایک گوشت کا جو پیسٹ کھڑا کھڑا ہے امید ہے یہ آج کی ہماری ریسیپی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ضرور اگا کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر یہ اچھی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ